اسلام علیکم میں ہوں ملک کاشیف آپ دیکھ رہے ہیں ایٹی ٹیک ماسٹر یوٹیوب چینل آج ہم آپ کے لئے دس کلو وارڈ اون گریٹ سسٹم انسٹالیشن لے کر آئے ہیں جس میں ہم پینل یوز کر رہے ہیں یہ پینل پانچ سو پچاسی وارڈ یوز کر رہے ہیں ڈبل گلاس پینل ہے اور ان اون گریٹ انویٹر سیج کمپنی کا ہم انویٹر انسٹال کریں گے سیج انویٹر کی جو ٹی وی وارڈ کپیسٹری ہے وہ نو سو پچاس اس پہ آپ نو سو وارڈ تک ایزی ٹی وی وارڈ ڈال سکتے ہیں اس میں ہم دس پینل کی ابھی لگا رہے ہیں اس دس پینل کی ایک سریز بنائیں گے یہ ہم نے دس پینل کی سریز مکمل کی ہے ایک سے دوسرے کو ٹیچ دوسرے سے تیسرے کو مطلب ایک کی نیگٹیب دوسرے کی پوزیٹیب سے دوسرے کی نیگٹیب تیسرے کی پوزیٹیب سے اسی طرح دس پینل کو ہم نے سریز بنائی ہے لاسٹ میں ایم سی فور کی مدد سے ہم نے اسے نیچے تک ڈی بی تک لے گئے ہیں آرڈ پینل ٹو پینل آرڈ لنک کیا ہے یہ جی سیج کمپنی آن گریٹ دس کلو وارڈ سسٹم ابھی سے ہنگ کریں گے ہم پی بی ہم نیچے لے آئے ہیں انویٹر تک ہم نے سٹینڈز کا فٹ کیا یہ مکمل لوکیشن ہے انویٹر کی اب اسے ہمیں انگ کریں گے یہ انویٹر ہنگ ہو گیا دس کلو وارڈ آن گریٹ سیج کمپنی سولر انویٹر اس میں دو ایم پی بی ٹی ہیں پہلے سوچ بٹن ہے آن آف کے لیے آگے دو ایم پی بی ٹی ہیں اس سے آگے وائ فائی ڈیوائس کے لیے اینڈ پہ ہماری آورپوٹ ڈونگر لگے گی ڈک مٹ پٹی کی مدد سے ہم ڈیس پی بی کی وائر لے کے آئیں گے پہلے ڈی بی تک جو ہم پینل سے لے کے آئے ہیں اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل سبسکرائب کیجئے ہم ریگولر ایلیکٹک کے الیٹڈیو لے کے آتے ہیں پینل میں ہم نے جھ کیا ہے فور پول ای سی بریکر فور پول ایس پیڈی طوفول ڈیسی بریکر طوفولڈ ایس پیڈی یوز کی ہے ہم پی بی کی وائر لگائیں گے نیگیٹیپ پر نیگیٹیپ لگائیں گے پوزیٹیپ پر پوزیٹیپ من ہے دونوں پی بی کی وائر لگائی اچھی طرح ہم ٹائٹ کریں گے لوزنگ ناؤو کیا ہماری اس طرح ٹی بی انویٹر میں کمپلیٹ ہو گیا اب فلیکسیبل پائپ کی مدد سے اب ہم اسے ڈی بی تک لے کے جائیں گے یہ ہماری ڈی بی میں آگئی ڈی سی سائٹ پہ ہول کریں گے ڈی بی میں ڈی سی بلی سائٹ پہ اسے پاس کر کے اس طرح ہم ٹی بی کی وائر ڈی بی میں کمپلیٹ کریں گے ان پوٹ آلریڈ ہماری آ چکی ہے پی وی کی یہ ہماری انویٹر کو آؤٹ پوٹ جو جائے گی بریکر سے ہو کر بریکر سے ہم نے لنک پاس کرنا ہے ایس پی ڈی کو ایس پی ڈی سے ہم نے انویٹر کو پی وی دینی ہے ہماری جو پینل سے آئیگی سب سے پہلے بریکر میں آئے گی بریکر سے ہماری جمپر ہو کے جائے گی ایس پی ڈی میں ایس پی ڈی سے ہم انویٹر کے لیے پی وی لے گئے سیم اسی طرح نیچے ہم نے ڈی سی آرت دے دیا ڈی سی بریک ایس پی ڈی کے نیچے ایسی ایس پی ڈی کے نیچے ہم نے ایسی دے دیا اب ہم انویٹر کی انپٹ لگائیں گے انویٹر کی نونگل ہے اسی اوپن کیا ہم نے یہ سامنے آپ کو ریڈ نظر آ رہا ہوگا کیپ اس کیپ کو اوپن کریں گے اس پی ہماری آوٹ پوٹ کی نونگل لگے گی جو تری فیز کنیکشن ہم کریں گے ہون وریڈ کے لیے ہم نے کنیکشن اس کے کمپلیٹ کر دی ہے تین فیز ایک نیوٹرل اور ایک کرین وائر جو ہم نے لگا ہی آرت کی اس پی ٹیگ لگے ہوتے ہیں فرنٹ والی سائٹ پہ آپ دیکھیں گے یہ ہمارے کنیکشن کمپلیٹ ہو گئے اسے اوپر کی طرف دبائیں گے اور اوپر کور سے تھوڑا سا گھمائیں گے اس کے لاغ فیٹ ہو جائیں گے اس طرح ہماری ڈونگل کمپلیٹ ہو جائے گی وائر میں ہم نے فلیکسیبل پائپ پاس کیا فلیکسیبل پائپ پاس کر کے اب اسیم اسے بھی ہم اپنی مین ڈی بی پر لے جائیں گے یہ ہماری ایس پی ڈی میں لگیں گی جیسے ہم نے آپ سے پہلے شیئر کیا ہے مین ہماری تھری فیز کی آئے گی پہلے اسی طرح بریکر میں آئے گی کور پول میں فور پول بریکر سے ہم جمپر کریں گے ایس پی ڈی ایس پی ڈی سے ہم انویٹر کو یہ ہم نے انویٹر کو آؤٹ پوٹ دے دی ہماری آؤٹ پوٹ انویٹر کی بی 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 کمپلیٹ ایس ای بی کمپلیٹ اب ہماری یہ نیچے ہم نے تھری فیز کی وائر لے آئے یلو بلو اور ریڈ اور بلیک یہ اس طرح ہماری وائر کمپلیٹ ہوگی ہم ارث کی پائپنگ کی مدد سے لے آئے ارث کے بور تک ارث کی وائر لے آئے نیچے چیلنگ کنڈیوٹ ورک کر کے اس طرح ہم پروپر طریقے سے ارث کو کمپلیٹ کریں گے اب انویٹر کمپلیٹ ہو گیا ہم مین انپوٹ دے کے ہم نے انویٹر کو آؤٹ کیا اس طرح ہمارا ورک کمپلیٹ ہو گیا ماشا اللہ یہ انویٹر آن ہو گیا ہمارا پروپر نارمل ورک کر رہا ہے